بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ایکسٹرا ٹماٹر ہے اس کو نکال دیں یہ 3 کلو ٹماٹر ہیں ان کو میں نے کاٹ لیا ہے آپ ان کو اس طریقے سے کاٹ لیں 3 کلو ٹماٹروں کو اور اس میں یہ 1.5 کلو ٹماٹر کو اور اس میں یہ 1.5 کلو ٹماچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڑنگ بھی ڈال سکتے ہیں یہ 2.5 کلو ٹماٹر میں نے لیے ہیں گرم مسالے کے یہ تین ٹکڑے میں نے لیے ہیں ڈالچینی کے ایک بڑی الائچی اور یہ پانچ عدد لوں گے یہ ڈال دیں گے اس میں اور اب ہم اس کو چڑھا دیں گے چولے پر چولے پر چڑھانے کے بعد وہ ہی ہم اس کو گلائیں گے بلکل صوف ٹماتر ہو جائیں گے جب تک ہم اس کو گلائیں گے تو چلیں جی اب اس سے ہم رکھتے ہیں چولے پر اور اس کو گلاتے ہیں اس کے بعد میں دکھاؤں گے ہمیں کیا کرنے ہم نے ٹماتر پکنے کے لیے رکھتی ہیں جب تک وہ پک رہے ہیں میں باقی کے جو ہماری چلی گارلک ہے وہ بتا دیتی ہوں یہ میں نے مرچے لیے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ والی مرچے لیے میں نے یہ لیے میں نے ہاف کپ آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لیں اگر آپ سپائسی کھاتے ہیں تو ون کپ کر لیں نہیں تو نورمل کھاتے ہیں تو یہ والی مرچی ہاف کپ کر لیں اور یہ لہسنے گارلک جو ہم نے لیا ہے یہ بھی ہم نے ہاف کپ لیا یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لیں گے اگر آپ لیسن کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں نہیں تو اتنا رہنے دے تین کلو کے ٹومیٹو میں اب ہم کیا کریں گے یہ جو مرچے ہوتی ہیں یہ سوکی ہوتی ہیں تو اس کو ہم نیم گرم پانی میں سوک کر دیں گے اس کو دس منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے جب یہ نرم ہوگی اس کے بعد گارلک کو اور ان کو سرکے کے ساتھ بلینڈر کر لیں گے تو جب تک یہ سوک ہوتی ہیں دس منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ہماری جو مرچیاں ہیں یہ نرم ہو چکی ہیں اب میں ساری مرچیوں کو ایک طرف نکال لیتی ہوں اب ہم ایک بلینڈر میں لیں گے لیسن یہ ہماری مرچیں اور ایک کپ ہم ڈالیں گے اس میں سرکا ایک کپ سرکا شامل کر دیں گے ہم اس میں اور اب ہم اس کو پیس لیں گے یہ ہمارا پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے چلی گارلے کا اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹومیٹو کی طرف کیوں کی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں ہمارے ٹومیٹو بلکل سوفٹ ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈال چینی اور پتے نکال لیتے ہیں ان کو نکال کے ایک طرف رکھ دیں گے ان کا کوئی کام نہیں ہے اور اب ہم اس میں بلینڈر کی مدد سے اس کو گھوٹ لیں گے یہ بلکل پیسٹ سا بن چکا ہے اس کو ہم نے پیس لیا اب ہم اس کو چھننی کی مدد سے چھان لیں گے تو چلیں اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں اب ایک چھننی لیں گے چھننی میں ہم ڈالیں گے یہ پیسٹ اور اس چھننی سے سارا پیسٹ ہم چھان لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے دیکھیں نیچے نکل بھی رہا ہے اور زیادہ نہیں پکانا اس کو کوائل کرتے ہوئے کیونکہ زیادہ پکائیں گے تو اس کی جو رنگاتیں وہ ڈاک کی طرف سلی جائے گی اس کو اس طریقے سے سارا اس کا پیسٹ پھیکال لیں گے ہم یہ دیکھیں اب یہ جو اوپر جو کچھرا ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا بیج اور شھلکوں کا یہ ہم پھیک دیں گے کیونکہ یہ بیسٹ ہے ہمیں جو اس کا گودہ چاہیے تھا وہ ہم نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں یہ نکال کے پھیک دیں گے باقی یہ ہمارے پاس پیسٹ آ چکا ہے ایسے ہم سارا پیسٹ نکال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سارا پیسٹ نکال لیا ہے اب اس پیسٹ میں ہم ڈالیں گے ہمارا چلی اور گارلک کا ہم نے پیسٹ بنایا تھا سرکے کے ساتھ وہ سارا اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی یہ ایک کپ چینی ہے یہ ایک کپ اس میں میں چینی ڈال رہی ہوں اگر تھوڑا آپ کو زیادہ سویٹ رکھنا ہے تو آپ ڈیڑھ کپ بھی چینی کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور چھولا جلا دیں گے تاکہ یہ پکتا رہے تقریباً چالیس یا ایک منٹ یا ایک دھنٹا اس کو لگے گا پکنے میں اور لاسٹ میں ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ بینزویٹ پاوڈر یہ وہ ہی پاوڈر ہے جو ہمارا کچپیں خراب ہونے نہیں دے گا یہ پاوڈر ڈالنے سے ہمارا کچپیں آٹھ سے دس مہینے تک سیف رہے گا اگر ہم یہ پاوڈر نہیں ڈالیں گے تو ہمارا کچپ دو مہینے تک چلے گا اس کے بعد اس کا ذائقہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا یہ کالا پڑ جائے گا اس لئے اس میں یہ پاوڈر ڈالنا چاہیے یہ تین کھانے کے چمچ میں میں نے صرف 3 کلو ٹاماتر پیسٹ جو ہم نے لیا تھا اس کے حساب سے بتا رہی ہوں تو میں نے اس میں صرف آدھا کھانے کا چمچ ڈالا ہے یہ میرا چھوٹا چائے کا چمچ ہے تو میں یہ آدھا کھانے کا چمچ اس کو ڈال رہی ہوں اور آپ بھی اپنے حساب سے لیجئے جتنا آپ بنایاں اس سے اکورڈنگ سامان بڑھاتے ہیں میں نے آپ کو یہ طریقہ بتا ہے کہ تین کلو میں اس طریقے سے بنے گا اب میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر میں چیک کرتے رہیں گے چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے لگے نہیں تو اس کو پکنے دیتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد آکے چیک کریں یہ ہمارے پکتے میں اس کو تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اب میں کروں گی اس کو چیک یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پکرا ہے کافی کم ہو چکا ہے کافی پانی اڑ گیا ہے کیونکہ میں نے ڈھکان ہٹا دیا تھا میں تھوڑا سا لوں گی اس کو اور ایسے اس پر رکھوں گی یہ دیکھیں یہ پانی جو آ رہا ہے اس کا مطلب ابھی پکا نہیں ہے اس کو مزید 10 سے 15 منٹ لگیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پکنے دیتے ہیں 10 سے 15 منٹ کے بعد پچھے اس کو 10 منٹ سے زیادہ ہی ہو گیا پکتے ہوئے اب میں کروں گی اس کو چیک اس کو تھوڑا سا نکال لیتے ہیں سپون کی مدد سے یہ دیکھیں اس میں بلکل پانی نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اس کو تھنڈا کریں گے پھر میں آپ کو یہ سرف کر کے دکھاؤں گے یہ ہمارا چلی کارلک ساوس ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کو ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائے کریں بہت اچھا ہوتا ہے آپ کافی ٹائم تک اس کو اسٹور کر سکتے ہیں اس کو اسٹور کرنے کے لیے ہم نے اس میں زاغہ ٹائم تک اسٹور کرنے کے لیے ہم نے اس میں پورڈر ملایا ہے اگر آپ کو یہ نام سے نہیں ملتا تو آپ پنسہ کی دکان پر جائیں آپ اسے بولیں کہ بھائی جو ہم شربت وغیرہ بناتے ہیں تو اس کو اسٹور کرنے کے لیے جو اس میں پورڈر ملایا جاتا ہے تاکہ وہ شربت خراب نہ ہو آم کا شربت جو آپ بناتے ہیں تو آپ وہ پورڈر دے دیں تو آپ سے وہ پوچھے گا کتنے کلو کے لیے آپ جو بنا رہے ہیں دو کلو کے لیے تین کلو کے لیے کتنے کلو کے لیے جائے جو اس کے اکورڈنگ ہی آپ کو دیں گے آپ یہ پورڈر آپ اس میں ملا لیں تو آپ کے آٹھ سے دس مہینے تک آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور فریج میں رکھیں گے تو اس کا ٹیسٹ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا گرمیوں میں اگر ہم بھائی رکھیں گے تو زائد تھی باتیں تھوڑا فرق آ جاتا ہے ٹیسٹ میں لیکن فریج میں تو بلکل بھی ٹیسٹ خراب نہیں ہوتا اور اگر آپ نہ ملائیں پورڈر آپ نے اس میں سرکہ ملا دیا ہے نمک ملا دیا ہے تو یہ بھی دو مہینے تک بلکل خراب نہیں ہوگا دو مہینے تک آپ اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں نگٹس کے ساتھ سمو سو کے ساتھ جس کے ساتھ کھانا چاہیں آپ کھائیں اس کو بہت ہی اچھے بنتے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگی تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ